ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے ہیلو ایریون سلام نمستے سنزرکار میں ہوں مہلیج اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پر چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف تو آج ٹویٹر پہ ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف لیٹ می شو یو کہ آج کیا پاکستان میں ہو رہا ہے ایوری ڈے میں یہی سوچتی ہوں کہ شاید آج جو ہے نا بس یہی سب سے بری خبر ہوگی مگر اگلے دن پاکستانی کہتے ہیں نا 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 مہلیج ہم اس سے بھی کچھ بڑا کر کے دکھائیں گے ہم ہیں پاکستانی ہم تو ٹھوکیں گے تو ٹھوکیں گے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ فیصلہ بات کی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ ہے اور ان کو جو ہے اگوا کر کے لے کر آیا گیا کیوں کہ ان سے کسی بندے نے شادی کے لیے کہا تھا اور انہوں نے اس کو انکار کر دیا تو ان کو اس ویڈیو میں دیکھا چاہتا ہے کہ ان کو لے کر آتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت تشدد بھی ہوا مارا پیٹا اس بندی کو اور اس ویڈیو میں تھوڑا سا میں آپ کے لیے چلا دیتی ہوں میں پورا تو چلا نہیں سکوں گی جس بکہز مجھے یوٹیوب کا ڈر رہتا ہے کہ گجنا کچھ سٹرائک نہ آ چاہے مگر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیچاری جو ہے رو رہی ہے اور اسی میں اس سے بولا جاتا ہے کہ جس بندے کوئی بات ہو رہی ہے پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے کانٹیکس کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا مگر اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے جوتے پہ جو ہے اس کے جوتے چومو اس کے جوتوں کو کیس کرو اور وہ بیچاری کرتی بھی ہے میں کیا بولوں خیر اینیویز یہ تو کیا بولا جائے اس کے بارے میں آگے جو نیوز آئیے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو کون ہے یہ صاحب یہ ہمارے کون اتنے اچھے پاکستانی ہیں ہم دیکھتے ہیں جو ہم پاکستان کا نام اور سب کچھ ہے بڑا روشن کر رہے ہیں تو فیصل آباد پولیس نے خدیجہ نامی لڑکی پر تشدد اور جوتے چومنے پر مجبور کرنے والے ملزمان کو دو گھنٹے میں گرفتار کر لیا چھو یہ بھی شکر ہے کہ ہمارے جو پاکستان کی پولیس ہے وہ ذرا جو ہے وہ اچھا ہاں تو یہ ہیں شیخ دانش شیخ دانش جی ہیں اور یہ سی ای او ہیں بیسٹ ایکسپورٹ پرائیوٹ لیمیٹیڈ فیصل آباد کی کبھی کبھار تو میرا خون ایسا بوئل ہوتا ہے ایسا بوئل ہوتا ہے بغیر خیر دیکھئے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس جگہ پہ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے تھوڑی سے کونٹیکٹس ہیں تو ویسے تو ہر کوئی اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھتا ہے وگر جن کے پاس پیسہ ہے پاور ہے اور ایسا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جتنا ظلم ڈالیں آپ ذرا گاؤں دی آتوں میں چلے جاؤں جو وہ ڈیرے سسٹم ہے جو زمیدار بیٹھے ہیں وہ غریب بندے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو نا ڈھمکیاں دیتے ہیں تو اب تو خیر سوشل میڈیا آ گیا تو ہم کو یہ انسیدنس ہم کو جب ہی تو ہم کو روزانہ کچھ نہ کچھ دکھتا ہے ایسا ہی کچھ ڈالیں یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ویسٹرن کنٹریز میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے ہوتی ہیں یہاں پر مگر بھائی اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں جتنی تمہاری تم لوگوں کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں روزانہ کسی بیچاری پر تشدد کر رہے ہوتی ہو کبھی کسی فورن لڑکی کے پیچھے پڑے میں کبھی کسی کو آپ موٹر وے پر اٹھا کے ریپ کر دے تو بچوں کیا کہیں میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ روزانہ میں سمجھتی ہوں اب تو خیر میں نہیں سمجھتی ہوں پہلے سمجھتی تھی کہ بھائی یہ سب سے برا انسیڈنٹ ہوگا مگر اب مجھے پتہ ہے کہ آج میں نے اس پر ویڈیو بناتی ہے اور میں اپنے کامر پکڑ کے یہ بہت بول رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ اگلے دن نہ کوئی اس سے بھی بری نیوز آئے گی کوئی اس سے بھی برا انسیڈنٹ ہوگا کسی لڑکی کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری لڑکیوں وہ ہماری خواتین جو ہیں نا ان کو سب سے پہلے they should wake up اپنے آپ کو پہلے جگہ ہو آپ لوگ اپنے آپ کو ایسی situations میں مت ڈالو جس میں آپ compromise ہوتی ہو اور اگر آپ کو کچھ خطرہ ہے تو ہمارے پاکستان والے کہتے ہیں بھئی ہماری پاکستان کی پولیس بڑی وہ ہے ادھر تو دو گھنٹے پہ پکڑ لیا ان کو پتہ نہیں پکڑ تو لیا ہے مگر یہ بھی تو بتائیں نا کہ case چلے گا کتنا سا چلے گا چھوٹ جائیں گے کی نہیں چھوٹ جائے گا آپ نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے مار کے باہر نکل کے آکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ اللہ خیر سے اللہ مگر پھر بھی اس کے پاس جائیں cyber crime والے ہیں ان کے پاس جائیں اگر آپ کو کوئی blackmail کر رہا ہے تو there are options تو پلیز کسی طرح سے آپ contact کرنے ہی کوشش کریں اپنے اوپر ظلم مت سہو اپنے آپ کو ایسی situation میں مت ڈالو کہ آپ کو harass کیا جائیں جب آپ گھر سے باہر نکل رہی ہیں آپ ڈرائیو کر رہی ہیں تو بھئی اپنی گاڑی کی gas check کیجے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ گھر سے باہر نکل گئے رات کو لیٹ مت نکلو اور نکل رہی ہو تو کسی کے ساتھ نکلو ٹھیک ہے نا اپنے پاس کوئی نہ کوئی آپ کو چیز رکھنی چاہیے چاہے وہ چھوٹی سی knife ہو چاہے وہ pepper spray ہو pepper spray نہیں ہے تو hair spray رکھ لو بھائی 2 second کے لئے hair spray کسی کی آنکھوں میں پڑتا ہے تو you get like you know 10-15 seconds of time کی اتنے ٹائم پہ آپ بھاگ لو یا اپنی جان بچالو تو یہ چند precautions ہیں پلیز یہ چیزیں آپ لے لیجے گا اور اگر وہ ہی نہیں ہے تو ایک جو ہے آپ usually وہ ایک چابی میں تو چابی کا گچھا بنا کے میں نے لیا وہ چابی کا گچھا اتنا بڑا ہے کہ وہ ہی آپ swing کر کے کسی کو مارو تو وہ بھی بڑا جو ہے نا ایک weapon کی طرح use ہو سکتا ہے آپ جو ہے نا شارپ انگوٹیاں پہن سکتے ہو آپ کے پاس انگوٹیاں ہوتی ہیں نا چند انگوٹیاں ہوتی ہیں ان پر spikes نکلی بھی ہوتی ہیں چند انگوٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں بڑے بڑے ناوگل لگے ہوئے ہوتی ہیں اوبری بھی جو ہوتی ہیں انگوٹیاں تو آپ وہ انگوٹیاں وغیرہ پہنیں تاکہ اگر آپ کسی کو punch بھی کریں گے اس طریقے سے تو وہ اس کو لگے puncture بھی کر سکتا ہے جو بھی ہے میں آپ کو violence نہیں بتا رہی ہوں میں آپ کو self-defence بتا رہی ہوں کہ آپ لڑکیوں کو self-defence سیکھنا چاہیے اپنے آپ کو کو بچانے کے لئے you know now this situation is totally different کیونکہ مجھے پتا ہے وہاں پہ 5-6 لوگ تھے اور وہاں پہ ایک عورت بھی تھی اس ویڈیو میں ایک عورت بھی ہے اس کو بھی پکڑنا چاہیے just because she is a woman she shouldn't get away with it just کیونکہ وہ عورت ہے تو اس کو آپ کچھ نہیں کہیں اس نے بھی بہت مارا تھا اس کو physical violence جو ہے نا ہو چاہے مرد سے آئے یا عورت سے آئے تو اس عورت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو بھی اٹھا کر اس کو بھی لے کر جاؤ وہاں پر پولس میں اور اس کو چھتر لگاؤ اسی طریقے سے جس طریقے سے اس بچاری کے ساتھ ان لوگوں نے سلوک کیا ہے I mean like it's just disgusting کہ پیسے کے زور پہ آپ کو کسی ہاں reject کر دیا تو آپ یہ کام کروا ہوگے I mean like لانت تم لوگوں کی شکلوں پہ اور I hope کیونکہ یہ CEO ہے اس کے پاس پیسہ ہے دیکھتے ہیں کتنے عرصے یہ جیل میں رہتا ہے I don't have very much high hope for Pakistan مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا یا کچھ change ہونا ہے میں نے تو ساری جتنی میری امیدیں تھی ان کو پیکٹ کر کے میں بھوکی نا اسیوں کی طرح آگئی ہوں اپنی لے پہ کیونکہ Pakistan is going down hill and down hill and down hill and that's the truth anyways اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسنایا ہو تو پلیز like, share, subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے اس کام کو آگے بھرانے اور awareness پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون only fans یا سمپلی paypal کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے